السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے قبل اور بے ست سے قبل سپیسیفکلی کہہ لیں یہ کفار مکہ بطوں کی پرستش کرتے تو تھے پر ان کے بطوں کے بارے میں عقیدے کیا تھے دیکھیں یہ کفار مکہ جو ہے صرف یہاں تک بات محدود نہیں ہے پورے عرب میں بطوں کی عبادت ہوتی تھی اس میں یہود و نصارہ کی بستیاں بھی تھی لیکن جو غیر یہود غیر نصارہ تھے وہ زیادہ تر بط پرست تھی اپنے ان کے جو بط تھے نا ان کے بارے میں کفار کا جو عقیدہ تھا وہ آیات قرآنی میں بالکل واضح ہے تو کفار مکہ کا تھاٹ پروسس کیا تھا سوچنے کا طریقہ کیا تھا وہ یہ سمجھتے تھے ایک تو ان کے انگنت جو ہے نا دیوی دیوتا تھے ہر قبیلے کا ایک جو ہے وہ بدھ بنا ہوا تھا اور وہ اس کی عبادت کرتے تھے اور کفار مکہ جو ہے چونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے تو جس کسی قبیلے سے ان کے اچھے مراسم ہوتے اس کا بتلا کے کعبے میں نصب کر دیتے اور جب اس سے پھڑا ہوتا تو وہ بت اٹھا کے حدود حرم سے باہر پھینک دیتے تو خیر بارال ان کے نزدیک یہ تھا کہ نظام عالم کو چلانے کے لیے ان کے نزدیک یہ ضروری تھا کہ متعدد خداوں کو تسلیم کیا جائے کہ کوئی رزق دے رہا ہے معاذ اللہ کوئی بیماروں کو سہد دے رہا ہے کوئی تخلیق و آفرینش کا کام کر رہا ہے کوئی برے حالوں مفلوق الحال کو غنی کر رہا ہے پیسے دے رہا ہے کوئی کمزور کو طاقت دے رہا ہے یہ دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ بت پرست جو ہیں آج کل کے زمانے کے ان کے ہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کوئی کسی بھگوان سے شکتی لے رہا ہے کوئی کسی بھگوان سے شکتی لے رہا ہے تو وہی معاملہ ان کا بھی تھا اسی طرح ان کے ہاں یہ تھا کہ بھئی جنگوں کا فیصلہ کرنا اس کی لئے الگ خدا ہے کسی کو شکست سے دوچار کرنا کسی کو فتح کامرانی سے ہم کنار کرنا بارش برسانا کھیت اگانا اولاد دینا انہوں نے اس میں بانٹ لئے تھے گریکس کا بھی یہی حال تھا رومنس کا بھی یہی حال تھا ہندووں کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے خداوں کے کام بانٹے میں ہیں ان دیوی دیفتاؤں میں کہ یہ یہ دیتا ہے وہ وہ دیتا ہے تو بارال کفار مکہ کا بھی ایسے ہی کچھ تھاٹ پروسس تھا سورہ ساد میں اس کی ایک نشاندہ ہی ہمیں یوں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیرشاد پاک ہے کہ یہ جو لوگ تھے نا کفار مکہ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خدا واحد کی طرف بلا رہے ہیں کہ رب بھی وہی ہے الہ بھی وہی ہے پالنہار بھی وہی ہے خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے قہار بھی وہی ہے ستار بھی وہی ہے رحمان بیرے وہی ہے رحیم بھی وہی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ساری جیزیں یہ خدا میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں تو انہیں بڑا تاجب ہوتا تھا کہ اجعل الالیہتا اجعل الالیہتا الہا واحدا انہذا لشیئن عجاب کہ کیا بنا دیا ہے اس نے بہت سے خداوں کی جگہ ایک خدا یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اب بھی اگر کوئی شخص کفار عرب کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو الہ تسلیم کرتا ہے خوش شخصیتا کوئی جلیل القدر انسان ہو یا رفع المرتبت فرشتہ ہو تو ایسا شخص عقیدہ توحید سے محروم ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے کافر ہو جاتا ہے قرآن کریم نے بار بار یہ تصریح کی ہے کہ کفار اپنے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کی عبادت کرنا بھی شرک ہے اور کفر کی ایک قبیہ ترین صورت ہے جو کسی مسلمان کو تو زیب دیتی نہیں آج بھی اگر کوئی کسی مقدس ترین ہستی کی خواہ وہ انسان ہو یا نوری فرشتہ اس کی عبادت کرتا ہے دو مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے باہر ہے اب یہ بات یاد رکھیں کہ عبادت اور تعظیم یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں تعظیم و تقریم اللہ کے محبوب بندوں کی بھی کی جا سکتی ہے بلکہ این ایمان ہے لیکن اس کی ذات کے سوا عبادت اللہ کی ذات کے سوا عبادت کسی کے نہیں ہوگی تعظیم و تقریم اور چیز ہے عبادت اور چیز ہے اور تعظیم و تقریم میں بھی اس بات کے خیال رکھا جائے گا کہ اسلام کی کسی حصول کو توڑا نہ جائے مثال کے طور پر اب آپ تعظیم ان کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے حرام ہیں عبادتاً کریں گے تو کفر و شرک ہے خارج الاسلام ہو جائیں گے اور تعظیم سے بھی نہیں کر سکتے وہ بھی حرام ہے تو تعظیم میں بھی حد وہی قائم ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے قائم کی یعنی کہ تعظیم میں جو مرضی چاہے کرتے پھر ہو اور کہو کہ نہیں جی عبادت تو نہیں کر رہے تھے نہیں نہیں اس میں بھی آپ کو اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کو ملحوظ خاتے رکھنا ہوگا قرآن کریم میں بہت سارے سوالات جو آتے رہتے ہیں ان کے جوابات موجود ہیں مسئلہ یہ نا کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اب دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورة العنقبود میں فرماتا ہے کہ اور اے حبیب اگر آپ پوچھیں ان مشرکوں سے وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کس نے بنایا آسمان اور زمین وَالسَّخَّرَ شَمْزَ وَالْقَمَرْ کس نے تمہارے تسخر میں سورج اور چاد کو دیا تسخر سے مراد کہ تمہارے لیے تاہینات کیے سورج جو نکلتا ہے دنیا میں اجالہ کرتا ہے فائدہ کون اٹھاتا ہے تم اٹھاتے ہو یہ ساری حیات کس سے چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کا نظام بنا دیا اس سے تمام نباتات اکتے ہیں اور یہ تمام نظام چل رہا ہے رات سکون کے لیے بنا دی چاند کے اپنے فائدے ہیں قمری کیلکلیشنز کے علاوہ قمری مہینوں کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کے تمہارے لیے نظام بنایا تو اس لیے کہا تو وہ یہی کہیں گے اللہ نے کیا ہے تو پھر ان سے پوچھے تو پھر وہ کہاں توحید سے تم پھرے جا رہے ہو جب مانتے ہو کہ سب اللہ نے کیا ہے تو پھر اللہ کو کیوں نہیں مانتے صرف اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور کہاں فرماتا ہے میرے رب اور اگر آپ پوچھیں آسمان سے کون پانی برساتا ہے کہ زمین مرنے کے بعد جی اٹھتی ہے بنجر ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں کیسی جان آ جاتی ہے کون کرتا ہے وہ کہیں گے اللہ کرتا ہے تو آپ فرما دیجئے تو وہی الحمدللہ یعنی حق واضح ہو گیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہے تو عقیدہ توحید کے انکار کے علاوہ وہ دیگر عقائد اسلام کا بھی انکار کرتے تھے جو ضروریات دین میں سے ہیں اور جن پر ایمان لانا بغیر ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے تھے وہ یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد انہوں نے کسی دن اٹھنا ہے اور سوال جواب ہوگا تو قیامت کے بھی انکاری تھے بعثی بعد الموت کے بھی کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا اس کے انکاری تھے سب سے بڑا اعتراض انہیں قیامت کے برپا ہونے پر تھا وہ کہتے تھے جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں صدیان بیر جائیں گی اور ہوا کے جھونکے ہماری خاک کے ذروں کو بھی عالم کی وساطوں میں بکھیر کر رکھ دیں گے تو پھر ان سب کا جمع ہونا اور پھر روح کا پھونکا جانا اور پھر جواب دہی ہونا یہ سارا معاملہ تو عقل سے معورہ نظر آتا ہے سمجھ میں نہیں آتی بات یہی مسئلہ ہے آج بھی کچھ لوگوں میں کہ عقل میں بات سمجھ آتی نہیں تو انکار کر بیچتے بعض تو مسلمان ہوتے ہوئے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض ملحد ہو جاتے ہیں بعض کسی اور مذہب میں چلے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بات عقل پہ نہیں آ رہی تو کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے اور کہیں سے تشفی بخش جواب نہ ملے تو بھی حق سے پھر جانا یا کہیں پر یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ دل میں پہلے اتنا بغض و عنات ہوتا ہے بس کسی بری صحبت کی دیر ہوتی ہے نکل جاتا ہے آدمی اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نفس کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ نفس کی جب تک نہیں مانی جاتی تو وہ کہتا ہے یہ دین میں ہی نہیں رہنا میں نے یہ اس سے تو بڑا گھٹن محسوس ہو رہی ہے وہ زنا بھی کرنا چاہتا ہے وہ چوری چکاریاں بھی کرنا چاہتا ہے وہ کرپشن بھی کرنا چاہتا ہے وہ اور دیگر عمور زندگی میں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت دے کے جینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے تو گھٹن ہے دین اور اللہ کیا فرماتا ہے بل تو اثیرون الحیات الدنیا کہ ہاں تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو والآخرت و خیر محبقہ حالانکہ آخرت بہتر بھی اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے تو بہرحال ان کا بھی کچھ اسی طرح کا تھا اور انہیں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایسا کیسے ہوگا اچھا اہل مکہ میں بلکہ سارے جزیرہ عرب میں بدھ پرستی کے وبا اس طرح عام تھی کہ ہر اہل خانہ کا الگ بدھ ہوا کرتا تھا جسے وہ اپنے گھر میں ایک محترم جگہ پر سجا دیا کرتے تھے آپ میں سے وہ لوگ جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ایسا ہندووں کے گھروں میں بھی ہوتا ہے پوچھا پارٹ کا معاملہ ہوتا ہے اچھا انہیں عرب میں وہ یہ بھی تھا کہ ان میں سے اگر کوئی شخص سفر کے لیے جاتا تو اپنے بال بچوں کو الویدہ کہنے کے بعد آخری کام وہ یہ کرتا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے وہ اس بت کو برکت حاصل کرنے کے لیے چھوٹا اور جب سفر سے واپس آتا تو سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ اس بت کی خدمت میں حاضر ہو کر آداب بجا لاتا کہ بھئی میں آگیا ہوں اور سفر کے دوران اگر وہ کسی جگہ پر قیام کے لیے اترتا تو ارد گرد بکھرے ہوئے پتھروں میں سے چار پتھر چن کر لاتا اور ان میں سے جو پتھر خوبصورت ہوتا اس کو اپنا رب بنا لیتا اور تین پتھروں سے اپنا چولہ تیار کرتا وہ ان بتوں کے لیے ان بتوں کے نام پر یہ زبے بھی کرتے تھے ان بتوں سے تقرب کی امید بھی رگاتے تھے کہ بھئی ہم نے ان کے نام پر زبا کیا یہ خوش ہو جائیں گے آج بھی آپ دیکھیں نا وہ جو تھال چڑھاتے ہیں مندروں میں در ادھر یہ کیا ہے وہی کونسپٹ ہے اچال غرض ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا جس کی وہ تعظیم کرتے تھے اور اس کے سامنے رسوم عبادت بھی بجا لاتے تھے اس سلسلے میں آہستہ آہستہ کئی ایسے واقعات روپذیر ہوتے جن سے اگر ایک طرف ان بتوں کی بے وسی کا پردہ چاک ہوتا تو دوسری طرف ان کے پرستاروں کی عقیدت کا بھانڈا بھی پھوٹ جاتا ہے مالک اور مالکان یہ کنانہ کے دو بیٹے تھے مالک اور ملکان تو یہ جدہ کے زائل پر یہ مکہ سے آگے جدہ ہے آپ جانتے تو ہیں ایک شہر ہے بڑا مشہور سعودی عرب میں تو وہاں پر بہت پرانی بندرگاہ ہے تو ان کا ایک بت تھا جس کا نام تھا سعد اور وہ ایک لمبی چٹان تھی اور یہ جو بنی ملکان کا ایک شخص اپنے اونٹوں کی ایک قطار لے کر وہاں آیا تاکہ اس سے برکت حاصل کرے جب اس نے اپنے اونٹوں کو اس چٹان کے قریب کیا تو وہ چٹان ان جانوروں کے خون سے لطپت تھی جو اس کے لئے زبا کیے گئے تھے اونٹ یہ دیکھ کر بدک پڑے اور اپنی مہاریں تڑا کر جدھر کسی کا مو آیا ادھر بھاگ گئے اپنے اونٹوں کو یوں منتشر ہوتا دیکھ کر وہ غضب نہ کھو گیا زمین سے پتھر اٹھایا اور اس سعد بدک کو زور سے دے مارا اور کہا لا بارک اللہ ہو فیقا اے جھوٹے خدا تجھ کو اللہ کبھی برکت نہ دے کہ تُو نے میرے اونٹوں کو بھاگا دیا یہ نے تتر بتر کر دیا پھر وہ اپنے اونٹوں کو اکٹا کرنے کے لئے وہاں سے نکلائے ایک ایک کو نکیل کے ساتھ جمع کر کے اس نے پھر باندھ کا جہاں کیا اور جب وہ وہاں سے روانہ ہوا تو کچھ اشعار پڑے اس نے جو کتابوں میں آتے ہیں ہم تو سعد بدک کے پاس آئے کہ ہمارے پراکندہ شیرازے کو وہ منظم اور مجتمع کر دے الٹا سعد نے تو ہماری جمعیت کو ہی توڑ دیا ہمارا اب سعد سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سعد کیا ہے سعد کیا ہے سعد کیا ہے لقدق سہرہ میں ایک چٹان ہے نہ وہ گمراہی کی طرف بلا سکتا ہے نہ وہ ہدایت کی طرف دعوت دے سکتا ہے یعنی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ عمر بن جموع کے ساتھ بھی پیش آیا عمر بن یہ بنی سلمہ قبیلہ کا ایک سردار تھا عمر بن جموع اس نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بد بنایا ہوا تھا اس بد کا نام منات تھا جب بنی سلمہ کے کئی نوجبان موسم حج میں عقبہ کے مقام پر مشرف با اسلام ہوئے تو ان میں حضرت معاز بن جبل اور حضرت عمر کا بیٹا معاز اور کئی دوسرے مسلمان بھی تھے تو ان کا یہ معامل بن گیا کہ وہ عمر بن جموع کو بد کیے بد کو رات کی تاریخی میں اٹھا کر لے جاتے اور بنی سلمہ کے محلے میں کوڑے کرکٹ ٹالنے کی جو جگہ ہوتی گھڑا تھا اس میں جا کر پھینک دیتے اس پر بڑی تفصیل سے میں نے سیرت نبی میں آپ کو پہلے بتایا ہے مدینہ کے واقعات میں تو جب صبح ہوتی اور عمر کو اس کا بد نہ ملتا تو کہتا کہ تمہارا برا ہو آج رات کسی نے ہمارے خدا پر زیادتی کیے پھر وہ اس کی تلاش میں نکلتا کسی گھڑے میں سر کے بل اس کو پڑا ہوا مل جاتا اسے اٹھا کر گھر لے آتا دھوتا صاف کرتا خوشبو وغیرہ لگاتا اور کہتا کہ اے میرے خدا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے ساتھ کس نے یہ بیعت بھی کی ہے تو میں اس کو زلیل کر دوں کئی رات ایسے ہوتا رہا پھر ایک دن وہ اپنی تلوار لے آیا اور اپنے بد کی گردن میں لٹکا دیا اور اسے مخاطب کر کے بولا کہ با خدا میں نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ یہ کون گستاخی کرتا ہے اگر تجھ میں کوئی طاقت ہے تو اپنی حفاظت میں خود کر لے میں تیرے پاس تلوار چھوڑے جاتا ہوں فَإِنْكَانَ فِيْكَ خَيْرٌ فَمْتَنِعْفَهَا ذَسَّيْفُمَعَكَ چلا گیا وہ رات کو سو گیا ان لوگوں نے تلوار سمیت اس کے بدھ کو وہاں سے اٹھا لیا پھر ایک مرے ہوئے کتے کو ایک رسی لے کر اس کے ساتھ بان دیا پھر ایک غیر آباد کوئے میں جا کر وہاں جانا نجاستیں پڑی ہوئی تھی وہاں پھینک دیا اب یہ عمر صبح اٹھا اپنے بدھ کے پاس گیا تو دیکھا تو ہے ہی نہیں اس کی تلاش میں نکلا اور اس کو ایک غلیز کوئے میں سر کے بل اندھا پڑا ہوا دیکھا اس حالت میں کہ وہ ایک مردہ کتے کے ساتھ بنا ہوا ہے جب اس نے اپنے معبود کی یہ حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے نوجوان مسلمانوں نے جب اس کو اس کی بے جان معبود کی طرف سے یہ بے بسی اس کی دیکھی تو بہرحال اس کو دعوت دی اور پھر اس نے کفر و شرک سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنے جذبات کا اس نے اظہار کیا جو علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی وہ زمانے میں لوگ اشعار کی صورت ہے ہی میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے بہرحال تو اس میں اور متعدد واقعات جو آتے ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ابو منظر القلبی نے اپنی مشہور تصنیف کتاب الاسلام میں بہت سارے قبائل کے واقعات لکھے ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طویل دروس میں میں نے بہت سے واقعات آپ کے سامنے جمع کی ہیں اچھا اپنے بتوں کے بارے میں ان کا رویہ بھی بڑا مزحقہ خیز تھا ابو رجال عطاردی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہریت میں ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ایک پتھر کو پوچھتے رہتے اور جب ہمیں اس سے اچھا اس سے بھی خوبصورت کوئی پتھر ملتا تو پہلے والے کو پھینک دیتے اور نئے پتھر کی پوچھا شروع کر دیتے یعنی یہ تک ان اتنے تک گر چکے تھے اور پتھر نہ ملتا تو مٹی کی ایک ڈھیری بناتے اس کے اوپر بکڑی کھڑی رہ کر اس کا دودھ ہمز ہوتے اور اسی ڈھیری پر ڈال دیتے پھر ہم اس ڈھیری کی عبادت کرتے رہتے بارال بلوغ العرب وغیرہ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں اسی طرح اور جیسے ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہریت میں ہمیں ایک بد کی پوجہ کیا کرتے تھے ایک روز ہم نے ایک اعلان سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں تمہارا خدا تو حلاق ہو گیا اب کوئی نیا عرب تلاش کرو ہم نکلے اور وادی کے سارے علاقوں کو چھاند مارا تاکہ ہمیں کوئی ایسا پتھر مل جائے جس کو ہم اپنا خدا بنا لے اسی دوران میں ایک آواز لگانے والے کی آواز ہم تک آئی کہ لوگوں آ جاؤ ہم نے تمہارے لئے خدا ڈھونڈ لیا ہے جب ہم نے وہاں آئے تو ایک پتھر رکھا ہوا تھا ہم نے اس پر جانور زباق کی اور ان کے خون سے اس کو لطپت کر دیا اور اس کے بعد اس کی پوچھا شروع کر دی مکہ کے بیت اللہ شریف کے علاوہ لوگوں نے مختلف مقامات پر کئی اور بھی اس طرح کے گھر بنا رکھے تھے جس کو وہ اتنی اہمیت دیتے تھے کہ گویا وہ ان کا کعبہ تھا بنی حارس نے نجران میں کعبہ بنایا تھا جس کی وہ تعظیم بجا لائے کرتے تھے اسی طرح ابراہ الاشرم نے یمن کے دار الحکومت سنعہ میں سنگ مرمر اور قیمتی لکڑی سے ایک بڑا شاندار مکان بنایا تھا جس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مقصد یہ تھا کہ لوگ حج پہ جانے کے وجہے یہاں آیا کریں اور آہستہ آہستہ عیسائیت پھیل جائے ابراہ کا انجام جو ہوا وہ تو آپ جان دیں پھر سورج کی پوجاری بھی یہ تھے اہلِ عرب جو ہے نا بعض ایسے بھی لوگ تھے جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے تو سورج کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا وہ بھی میں بتا دوں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جس کا نفس بھی ہے اور اقل بھی اور چاند اور تمام ستارے اسی سے نور لیتے ہیں اور عالم سفلی کی تمام موجودات اس سے پیدا ہوں ان کے نزدیک سورج جو ہے وہ افلاق و سماوات کا بادشاہ ہے یعنی آسمانوں کا بادشاہ ہے یہ اس قابل سے اس وجہ سے جو ہے نا یہ تعظیم کے لائق اس کو سجدہ کیا جائے اس سے دعائیں مانگی جائیں انہیں اس کا ایک حیکل بھی تیار کیا ہوا تھا انسانی مجسمہ کا جس میں ایک موٹی جس کا رنگ آگ کی طرح سرخ اس حیکل کے لیے خاص معبد یعنی مندر جو انہوں نے تعمیر کیا جو اسی کے نام سے انہوں نے اس کو رکھا اور اس معبد کے لیے پھر کثیر تعداد گاؤں اور ذرعی زمینیں وقف کی اور اس کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ خدام مقرر کیے سورج کے پرستار اس مندر میں دن میں تین بار آ کر عبادت کرتے بیمار لوگ وہاں آتے اور اس بدھ کے لیے روزے رکھتے نمازیں پڑھتے دعائیں مانگتے سورج جب دلو ہوتا غروب ہوتا تو اس کے سارے پجاری یہ تینوں اوقات سورج کے پرستاروں کی پرستے یہ سورج کی جو پرستار ان کے ساتھ مل کے اس کی پرستش کرتے بارالہ ایک عجیب و غریب سا ماحول بنا کے رکھا ہوا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے اور سجدہ کرنے سے منع فرمایا کیونکہ یہ ان کی مشابہت نہ ہو اچھا اہل عرب میں سے ہمیر میں آباد عرب قبائل یہ سورج کی پجاری پوچھا کرتے تھے جمن وغیرہ کے علاقوں میں اچھا اسی طرح ملکہ بلقیس جو انہی علاقوں میں رہتی تھی وہاں کی نامور ملکہ تھی جس کا ذکر بھی کتابوں میں آتا ہے جس کے بارے میں پھر سلیمان علیہ السلام کو آکے ہدھ ہدھ نے بتایا تھا تو وہ بھی یہی دیکھ کے آیا تھا کہ وہ بھی سورج کی پجاری تھی اس کی خواب کہ اس نے کہا نا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایک سورج کی پوجہ کرتے ہیں اچھا اسی طرح بعض لوگ چاند کی بھی پجاری تھے اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر کا کام چاند کے سپورت آج بھی آپ دیکھیں نا یہ جو ذائچے بناتے ہیں اور چاند جو ہے وہ فلان برج میں آ گیا ہے اور یہ برج نحس میں آ گیا ہے اور یہ چاند گان ہو گیا ہے اور حاملہ عورتوں پر یہ ہو جائے گا اور چھوڑی چاکو ایک عجیب دماغ خراب کر کے رکھا ہے مسلمان ہیں ویڈیو بناتے ہیں مسلمان ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں مسلمان ہیں ان چیزوں پر بلیف کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے کیا کر دیا ہے انہوں نے یہ جو پہلے دھکے چھپے یہ جو نجومی تھے اب کھل کے یوٹیوب پہ آ گئے ہیں تب آ کے انہوں نے چینلز کھول لی ہیں آگے ویسی پہلے اخبارات میں آتے تھے اب قوم کا عقیدہ جو ہے وہ بازابتہ ویڈیوز کے تھرو خراب ہو رہا ہے لگے ہیں لوگ آپ جا کے دیکھیں تو سہی نا یہ جبھی چاند گہن شہن لگتا ہے نا ان چینلز پر ملینز میں لاکھوں میں ویوز آتے ہیں یہ سے ظاہر کیا ہوتا ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عقیدے میں کتنا کمزور ہو گیا ہے اب بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ ان میں کچھ نہیں رکھا لیکن عقل میں نہیں آتی سمجھاؤ اتنا سمجھاؤ الڈا آپ کو آکے گالیاں دیتے ہیں وہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے تمہیں کیا خبر یہ تو فلا علم ہے فلا علم ہے بہرحال وہ چاند کی پوجہ کرتے تھے ان کا اعتقاد یہ تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر کا کام چاند کے سبرد ہے انہوں نے اس کے لئے ایک حیکل اور بدھ بھی بنائے ہوا تھا اور اس کی شکل جو ہے نا وہ بچڑے کی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک موتی ہوا کرتا تھا اور اس کی عبادت کرتے اس کو سجدہ کرتے مہینے میں اس کے لئے چند روزے رکھتے جب روزوں کے دن ختم ہوتے تو کھانا اور شراب لے کر وہ اس بدھ کے پاس حاضر ہوتے اور کھانا بھی کھاتے اور رقص و سرود کی محفل بھی لگتی دیکھیں نا عیاشی کے اڈے بنے ہوئے تھے یہ بدھ خانے اچھا پھر انہوں میں نا یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے خالق کا انکار کرتے ان میں ایسے بھی لوگ تھے جس کو آپ دہریہ کہتے ہیں نا دہریون تو خالق کائنات کی کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اس کی انکاری لوگ تھے اور یہ افکورس جب خدا کے منکر تھے تو نبوت کے بھی منکر تھے اور پھر ان کا کانسپ بھی یہی تھا کہ یہ جو زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو اس کے زمن میں بھی سورة الجاتیہ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری صرف یہ دنیا کی زندگی ہے اس میں ہم مرتے اور زندہ رہتے ہیں اور ہمیں گردش لیل و نہار ہلاک کرتی ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے تو اہلِ عرب میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ عالم جو ہے آسمان اور زمین یہ پانی اور ہوا اور ساری کائنات یہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے جیسا کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں اور بقصرت موجود ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس زمانے میں عربوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے تو یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں ہے نا کہ دہریت کوئی نئی سوچ ہے تو ایسی بات نہیں ہے بارہ لین تفصیلات سے آپ کو کافی طور پر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کا اُس زمانے میں کیا تھاٹ پروسس تھا اور وہاں کے مذہبی طور پر کیا معاملات تھیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں موسیقی